99% لوگوں کو یہ بلکل نہیں پتا اگر دودھ پھڑ جائے تو اسے کس طرح سے استعمال کیا جا ستا ہے کس طرح یوز میں لائے جا ستا ہے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردست قسم کی ریسیپی جسے ہم پھٹے ہوئے دودھ سے بنا کے تیار کریں گے السلام علیکم جی تو میری پیائی سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ ہفیلی سب ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو جناب آج کی ریسیپی بہت ہی لا جواب ہونے والی ہے بہت ہی مزید ہی ہونے والی ہے تو اس کی پاپ نے بلکل نہیں کرنا کوشش کرنی ہے آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو ووچھ کرنا ہے تو چلیں جی آپ کا قیمت وقت ذائقے بغیر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس مزیدار سے ہلوے کو کس طرح سے بنا کے تیار کیا سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے لے لینے ہیں ایک کڑھائی ساتھ ہی یہاں پہ میں نے لے لیا تھا ڈیر لٹر دودھ اچھا یہاں پہ بتاتے جلوں دودھ جو تھا میرا ہلکا سا مطلب جیسے دودھ میں سے ہلکی سی سمیل ہوتی ہے اس طرح کا پھٹا ہوا تھا بلکل مطلب پھٹا ہوا دودھ آپ نے نہیں لینا جو کسی حیث کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا تو ہلکا سا مطلب پھٹا ہوا دودھ آپ نے لینا ہے جیسے ہلکا سا دودھ خراب ہوتا ہے جیسے کہ گرمیوں کا موسم ہے گرمیوں کے وجہ سے زیادہ تر دودھ جو ہے وہ گھروں میں خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے دودھ کو ویسٹ بلکل نہیں کرنا اس طرح سے آپ نے دودھ کو یوز میں لانا ہے تو دودھ شامل کرنے کے بعد اس طرح سے آپ نے اچھا سا بوائل کر لینا ہے جیسے ہی آپ اچھا سا بوائل کریں گے آپ دیکھیں گے اس میں اس طرح سے ہلکی ہلکی سی پھٹکیاں جو ہیں یہ برنا شروع ہو جائیں گی اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں دودھ جو ہے وہ ہلکا سا پھٹ چکے اس پوائنٹ پہ دودھ کو پھارنے کے لیے مزید ہم اس میں شامل کر لیں گے تری ٹیبل سپون میں یہاں پہ میں نے لے لی تھی دہی بیسیکلی ہم نے دودھ کو اچھا سا پھارنا ہے تاکہ دودھ آنے جو ہے دونوں سیپریٹ ہو جائیں آپ نے اتنا دودھ کو یہاں پہ پھارنا ہے اور اگر تو آپ نے چینل پر فرس ٹائم بھی درکہ رہے ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا کیونکہ اسی طرح کی مزے مزے کی یونیک انٹسٹری ریسپیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور آپ نے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹسکیشن آپ کو مل سکے تو یہاں پہ دہی شامل کرنے کے بعد آپ دیتے ہیں دودھ جو ہے یہ اچھا سا پھٹ چکا ہے پانی اور دودھ مطلب دونوں الگ ہو چکے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کر لیں گے تین سے چار الائچی الائچی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس طرح چمچ چلاتے ہوئے مزید آپ نے اسے اتنا کوک کرنے کہ یہاں پہ ایک چوتھائی دودھ جو ہے وہ خوشکو جے تو ساتھ ہی یہاں پہ چلتے ہیں دوسری طرف تو یہاں پہ میں نے لے لیا تھا ایک کپ بھر کے دودھ ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے تھری ٹیبل سپون بھر کے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا کون فلور ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا کوکا پوڈر یہ آپ نے شامل کر لینا ہے اچھا یہاں پہ بتائیں جنہوں کوکا پوڈر آپ لوگوں کے پاس ہو تو آپ شامل کریں ادروائیز آپ سکپ کر دیں ٹیسک میں کوئی فرق نہیں پڑنا کوئی آپ کو یہاں پہ فرق نظر نہیں آنا تو بغیر کوکا پوڈر کے بھی آپ کا حلوہ بہت زبردست قسم کا بہت مزے کا بن کے تیار ہوگا اس طرح سے آپ نے اچھی سے مکس کر لینا ہے ایک لمزری یہاں پہ بیٹر جو ہے یہ آپ نے بنا کے تیار کر لینا ہے تو خیر یہاں پہ میں نے کہا تھا اسے اچھے سے مکس سے ساتھ ہی چلتے ہیں دوسری تفتہ جیسا کہ میں نے کہا تھا یہاں پہ دودھ کو ہم نے اتنا کوک کرنے کے ایک چوتھائی حصہ جو ہے یہاں پہ خوش پوجے اس پوائنٹ پہ آپ نے یہاں پہ کونسلور کا مکسچر جو ہے یہ آپ نے شامل کر لینا ہے اچھا یہاں پہ آپ نے سے شامل کرنے کے بعد مسلسل چمچ چلانے تاکہ کسی بھی طرح اس میں لمز وغیرہ جو ہیں وہ نہ بنے بس آپ نے کوشش یہاں پہ یہی کرنے ہے کسی طرح کی گھٹلیں وغیرہ جو ہیں اس میں نہ بنے اور ہمارا حلوہ ایک دم مزے کا بن کے تیار ہو اچھا یہاں پہ بتا چلوں موسکلی کیا ہوتا ہے گرمیوں میں بہت زیادہ مطلب ہفتے میں ایک سے دو بار ہمارے گھروں میں دودھ جو ہے وہ ضرور پھٹ رہا ہوتا ہے ہم لوگ کرتے کہ ایمہ تب زیادہ تر ویسٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے ویسٹ بلکل نہیں کرنا یقین جانے یہ اتنا مزے کا اتنا ٹیسٹری حلوہ بن کے تیار ہو تو جب آپ بنائیں گے بچوں یا بڑے سارے بہت ہی شوق سے کھائیں گے اچھا یہاں پہ باریاتے حلوے کو شیپ دینے کی کوئی سا بھی برتن وغیرہ لے لیں اس طرح سے آپ نے اوائل سے اچھی سے گریز کر لینا تاکہ ہمارے حلوے کو شیپ جو ہے وہ اچھی سی مل سکے تو مسلسل یہاں پہ چمچ چلاتے ہوئے آپ دیکھیں گے پانچ سے چھے منٹ کے اندر ہی حلوہ کچھ اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی یہاں پہ اس طرح سے ٹھیک ہو چمچ آپ نے مسلسل چلانا ہے فلیم آپ نے یہاں پہ ہائی رکھنی ہے ہائی فلیم پہ آپ نے اسے کوک کرنے ہے اتنا یہاں پہ آپ نے کوک کرنے کے یہ ہلوہ جو ہے وہ پین کو لگنا شروع ہو جائے مطلب آپ دیکھیں گے جیسے ہی یہاں پہ آپ کا ہلوہ جو ہے وہ پین کو لگنا شروع ہو جائے گا اس پوائنٹ پہ آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے گھی تو گھی جو تھا یہاں پہ میں نے لے لیا تھا ایک چوتھائی کپ یہ آپ نے لے لینا ہے جیسے ہی آپ دیکھیں گے آپ اس میں گھی شامل کریں گے جو ہلوہ یہاں پہ مطلب جو پین کو لگ رہا تھا وہ پین کو چھوڑنا شروع کر دے گا تو جیسے ہی یہاں پہ حلوہ پین کو چھوڑنا شروع کر دے گا اب آپ نے اسے اتنا کوک کرنے کے یہاں پہ مطلب اچھی سی آپ نے حلوے کی بنائی کرنے جتنا آپ اچھا یہاں پہ کوک کریں گے جتنی اچھی آپ بنائی کریں گے آپ کا حلوہ اتنا ہی مزے کا بن کے تیار ہو بس یہاں پہ گھی شامل کرنے کے بعد تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے حلوے کی میں نے اچھا سی بنائی کر لی تھی اس پوائنٹ پہ آپ دیکھیں گے حلوہ مطلب پھر سے پین کچھ لگنا شروع ہو جائے گا ایک کب بھر کے یہاں پہ میں نے لے لی تھی چینی چینی شامل کرنے کے بعد مزید آپ نے یہاں پہ اسے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے کوک کر لینے تو تھوڑی سی مطلب ہاتھوں کی محنت لگے گی لیکن جب آپ کا حلوہ بن کے تیار ہوگا بہت ہی زبردست بہت ہی کا بن کے تیار ہوگا ساری تھکاوٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے بھول جانی ہے اچھا یہاں پہ آپ دیتے ہیں اس طرح سے حلوے میں مطلب کلر جو ہے وہ ذرا سا گولڈن آگیا اور شائننگ بھی آنا شروع ہو گئی ہے یہاں پہ آپ دیتے ہیں ہمارا حلوہ جو ہے وہ بن کے تیار ہے تو یہاں پہ باری آتی ہے حلوے کو شیپ دینے کی جیسے کہ برتن جو تھا وہ ہم نے آئل سے پہلے سے گریز کر لیا تھا اس طرح سے آپ نے شامل کر لینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو میں نے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ لیا تھا آپ دیتے ہیں بہت ہی اچھے سے یہاں پہ ہمارا حلوہ جو ہے وہ سیٹ ہو چکے یقین جانے بہت ہی زبردست قسم کی ریسیپی ہے ایک بار میرے کہنے پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولے گا کہ میری یہ ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی اسیپی ذرا سے بھی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گئے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ